وَعَلَىٰ عَبَئِهِ فِي عَذِهِ سَعَعَتِ وَفِي كُلِّ سَعَعَ وَلِيًّم وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَىٰ تُسْكِ نَهُ وَرْزَكَ تَوَن مَتُمَتْتِئَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا مُدَبِّرَ الْعَمُورِ یا بَائِسَ مَنْ فِي الْقَبُورِ یا مُجْرِ الْبَحُورِ یا مُلَيِّنَ الْحَدِيدِ لِي دَوْدَ الْعَسْلَامِ صلی اللہ محمد 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 یا صاحب الزمان آغسنی یا صاحب الزمان آدرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی اللہ محمد 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 وَعَجِّل فَرَجَهُمْ نَعْرِ تَقْبِير بابا زبلن سارے تعید فرماؤ کافی حضرات تشریف فرماؤ نَعْرِ تَقْبِير نَعْرَئِ رِسَالَت نَعْرَئِ رِسَالَت نَعْرَئِ حَيْدَرِ نَعْرَئِ حَيْدَرِ حُسَيْنِيَت حُسَيْنِيَت یزیدیت یزیدیت صلوات سارے باوازے بلند اللہم محمد وعال محمد وَعَجِّل فَرَجَل فَرَجَهُمْ دعا ہے مولا کائنات تمام مومنین ومومنات اس پاک درباری قبول تے منظر فرماوے اس ابتلاح دے دورش مومنین دی عزت محفوظ روئے جرے جرے بیمار ہیں جتے جتے بیمار ہیں دعا فرماؤ مولا شفاء قاملہ عطا فرماؤ سائیہ دا فرمانے جزا کسے واسطے آمین آدھے اوڈی اپنی دعا جلدی قبول ہون دیئے مولا اپنی بارگاہ قبول تے منظر فرماوے جتنے آزار تشریف فرماؤ توڑے واسطے دعا پہ مگدان گئی مہم زمانہ توڑے جھولیاں پر کرکتانو بھیجے محمد وآل محمد صدقہ جتنی اہور دعا وزن میں لگئے ہیں جنہیں یادین اور بھیجنے نہیں یادی مہم زمانہ ساری دعا ہی اپنی بارگاہ قبول تے منظر فرماوے بستے رانو ویڈے آباد رانو گھر جتنے ذکر امام حسین علیہ السلام ہوں دے تقسیسی دعا ہے بھد بڑے دعا سارے آمین آکسو با آواز بلند کہ مولا امام مزمانہ دا زہور جلد فرماوے مولا امام مزمانہ دا زہور جلد فرماوے گونج کے صلوات سارے پڑھو اللہم 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 میں بالکل مختصر پڑھنے میرے بھائی جان تشریف فرمائے سنیارٹیج یقینا بہت بڑا نام ہے بھائی جان دا لیکن چونکہ سنیارٹی یہ سنیارٹی جو میں بھائی جان تو بڑا اس حوال ہے بھائی جان تو بڑا میں انہوں حکم بھی دے سکنا لیکن میں ترخواست کی تھی کہ میں دو گھنٹے ہو گئے ممبر تو جڑا آیا اس نے آقا بھائی جان پڑھ لوں جڑا آیا پڑھ لوں تو بھائی جان چونکہ میرا دعوی ہے حمد آوے ہے بھائی جان تیس واسط میں نہیں رتن میں پڑھنا ہے انہوں کا چلو تسی پڑھ لو ایک دو ربائیاں پڑھ کے جلدی جلدی ایک قدہ کسیدہ دو بند پڑھ کے دعات سلوات سارے پڑھ سو با آواز ہیں میں میں بلکل قریبا ایک گال سن لو بس چونکہ ساڑھی ہیں مجالس در سے آل محمد ہیں ایک گال کر کے تو میں جلدی جلدی کسیدہ پڑھ لگا چونکہ ساڑھی ہیں مجالس در سے آل محمد ہیں ساڑھے بچے نال کسیدہ گل کرنی ہوئے تو منع کر دیں دیں جنہوں پتہ ہے کہ ساڑھے بچے کتنے تیز ہیں انہوں نے کہے انہوں نے گال نہ کرنا ہے شیعہ نبال بولو تو صحیح نہ توڑا انہوں نے گال نہ کرنا کیوں گال نہ کرنا یونیورسٹری تو پڑھیا نہیں ہویا سکول تو حالا کیا نہیں لیکن چونکہ ایک درس ہے درس آل محمد ہے جو کوئی سانویتو لفت ہے جلدی جلدی میں کسیدہ پڑھا لگا امیرِ کائنات تشریف فرماہن مسجدت امیرِ کائنات تشریف فرماہن مسجدت بیان فرما رہے ہیں کسے شہدہ پاک ہونا کسے شہدہ نا پاک ہونا درستی گال سن لو چونکہ رمضان اللہ بارے کے پتہ نہیں کسی نکھ میری گل سمجھ آجائے کہ کسے شہدہ پاک ہونا کسے شہدہ نا پاک ہونا سائیہ فرمایا جب تک این یقین نہ ہو جائے اوہ تا ہو گئی نا پاک وگر نہ اوہ پاک ہے مثلا میں آسان کر دے نا میرے گھر ددہ برطن اوپن پہ ہے کھلا پہ ہے میرے سامنے آکے بلی نے اگر مو پائے اوہ میں چونکہ ویکھ لے اس وقت میں تے حرام بھی ہے ناجائز بھی گل سمجھا رہی چونکہ میں ویکھ لے اگر میں نہ ویکھے ہوندہ میرے واسطے اوہ پاک ہے ہی امیرِ کائنات فرمایا جب تک این یقین نہ ہو جائے کسے شہن نہ ویکھ لو اوہ نا پاک نہ ہو جائے وگر نہ ہو پاک ہے ایک بندہ مجمع شٹیا اسا کہی آئیلی میں اپنے گھر گیا اپنے گھر گیا میں اپنے گھر داخل ہوندہ لگا ایک چھوٹا کتا میرے گھرے چھو باہر نکل رہی ہے میں گھر اندر داخل ہو رہی ہے اوہ باہر پہ نکل دائی تُسا اے دسو اوہ آٹا پاک ہے نا پاک چونکہ اس نے مو پایا اٹے تُسا اوہ دسو اوہ آٹا پاک ہے نا پاک میرے باستے اوہ آٹا پاک ہے نا پاک سائیہ فرمایا تُو اس نے مو پاہ دیا ویکھے اس نے مو پاہ دیا ویکھے اوہ ساکر نہیں مولا میں باہر ہوں آ رہا ہے اوہ دے مو دے لگویا تُسا اے دسو کہ اوہ آٹا میں استعمال کر سکتا مولا فرمایا اگر تُو آٹا اس نے مو پاہ دیا نہیں ویکھیا تو آٹا پاہ کے بولو سارے آٹا پاکے حیران ہو گیا اس لئے محلمہ دسابی رہے ہیں اس نے مو پایا اسی جس لئے اس نے مو پا دیتا آٹا نا پاک ہو گیا سائیں فرمایا گا سائیں فرمانتے شاکیتا مجمع اٹھے اپنے اپنے گلان کر دویا واہ یالی دعوید اگڑے کی تے سالونی قبل انتف کے دونی لیکن اے پتہ نہیں پہ لگتا اس نے مو پایا اسی گھر آلے پاسے ٹوپے اپنے اپنا گلان کر دا گھر آلے پاسے ٹوپے گا گھر پہنچا اور تُو پہلے ڈھیڑے چھو وٹ پہ گیا اوہ پہ جندہ نا جلہ شک کرے یار اوہ ڈھیڑے چھو وٹ پہ گیا اس نے سامنے ٹوٹا مگان بیکیا کہ میں رفع حاجت کر لما ٹوٹے مگان ہی گیا اپنی رفع حاجت واسطے تو گیا سامنے بیکیا تازہ تازہ قتل ریسنٹ مرڈر ہویا پیا وے کے گھبرا گیا گھبرا کے جلہ خون ڈلیا اس نے پیر آ گیا پیر آیا کلک کے اُتھے ڈھے پیا سارا خون لگ گیا اُتھو وارث پہنچ گئے بھائی جان اُتھو ہی وارث پہ جا بھی تو ساڑے بندے دا قاتل ہیں اُس آگے میں تک اسے اور کام آئے اسے بڑی دعائیاں دیتی ہیں میں تک اسے اور کام آئے اسے بڑی دعائیاں دیتی ہیں لے گئے لے گئے امیرِ کائناتی کے چاری پیش کی تا مولا اے ساڑے بندے دا قاتل ہیں مولا اے ساڑے بندے دا قاتل ہیں مولا نے سامنے آئے مولا فرمایا سناو بھائی سارے ذکر سنن دے آدیومن پتہ ہے مولا فرمایا سناو بھائی سرکار نے آتما میں حجت کیتا ہے تو دا سیتیں قتل کیتے یا کوئی نہ ایک قتل تیں کیتے یا کوئی نہ ایک قتل تیں کیتے یا ریزرٹ دینے لگا یا درست دیگال کر لگا درست دیگال کیڑی ہے ایک قتل تیں کیتے یا کوئی نہ تندہ وصر گانے پچھا ایک قتل تیں کیتے یا کوئی نہ ہاتھ بن کہتا مولا قتل دا میں نہیں پتا آٹھا پاکے مولا قتل مولا فرمایا جھلا ہوگے ہیں پاکل ہوگے میں پوچھنا قتل دا تو وہاں دیں آٹھا پاکے اس نے کہا مولا میں توڑے فرمان تھے جو شک کیتا ہے تو آٹھے فرمان تھے جو شک کیتا ہے ان سائیاں نے بھی پتا کہ اس نے قتل نہیں کیتا مولا فرمایا تو جنازہ پیش کرو وہاں میت پیش کرو میت پیش کیتا ہے کہ جنازہ پیش کیتا گیا سرکار نے ٹھوکر مارے کم بیزن اللہ اٹھا لہ دے حکم ننال اٹھے آ سب تو پہلا کم امیر کائنات سامنے اس نے کیڑا کی تے سب تو پہلا کم اس میت نے اس جنازے نے سب تو پہلا کم کیڑا کی تے زمانے دے حجت میرا سلام ہو زمانے دے حجت میرا سلام سرکار نے سلام دا جواب لائے تیرے دی بھی سلام تون دس تینوں کس نے قتل کی تے اسا کہا مولا میں نے میرے چاچے قتل کی تے کیوں وہ بیٹی چھوڑے آیا بیہ نکاح کی تا آکھرنہ مقصد کیا جواد آشے کتنی لمبی تمہیدہ مقصد کیا لمبی تمہیدہ مقصدے درس آل محمد انساڑی مجال ہے جو کجا آکھن اوہ من لاؤ جس تو منہ کرن اس تو منہ ہو جاؤ جس تو منہ کرن آو یار جس تو منہ کرن اس تو منہ ہو جاؤ علی دی بولندی کوئی دس سے نہیں سکتا علی دی بولندی کوئی دس سے نہیں سکتا علی دی بولندی کوئی دس سے نہیں سکتا تے علی ہر دل ویچ واس سے نہیں سکتا علی دی بولندی کوئی دس سے نہیں سکتا علی ہر دل ویچ واس سے نہیں سکتا تے علی دے مقابلے چے آنا بڑی گل لے علی دے مقابلے چے من لیا علی دے مقابلے چے آنا بڑی گل لے تے آجا بے جیڑا پھر ناسی نہیں سکتا آجا بے جیڑا پھر ناسی نہیں سکتا تے توجہ کرنا بھائی جن علی کو لو کیویں آج جان میں بچائیے علی کو لو کیویں آج جان میں بچائیے کار جا کے بند آئے تے داسی نہیں سکتا وہ میں صدقے ہو جا علی کو انہوں کیوں ہے آج جان میں بچائیے کار جا کے بندائے تھے دس سے نہیں سکتا تھے خیبر دے فراریاں دے ذکر تے پابندی جے اپو گوڑیاں دے خیبر دے فراریاں دے ذکر تے پابندی جے دس سو یاروں بندہ انہوں حاسی نہیں سکتا انہوں نے نعرہ لا دے ذرا دیکھو ذرا دیکھو کیا میری جاں ہو گیا ہے ذرا دیکھو کیا میری جاں ہو گیا ہے اے زرا دیکھو کیا میری جاں ہو گیا ہے ہو گیا ہے زرا دیکھو کیا میری جاں ہو گیا ہے علی پہ خدا کا گمہ ہو گیا ہے بھائی جان گلے ہوئے نسیرینوں اللہ مندن تو سب میں نے کوئی کام ماں کھو کوئی کام ماں کھو میں کرنے شڑا تو سوی میری تعریف شکر ہو اوہ میں نے برا منانا چاہیے تھے نہیں بھائی جان کیونکہ کام جو اللہ والے سارے کیتے اور بولو تہاں ہی نا یاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ میرا عقیدہ نہیں لیکن گلپے کرنا کیوں گمہ ہوئے سارے کام اللہ والے حریدے کیتے کہ لوگاں نے حد لہ دیتی بس اے ہی اللہ ہے لوگاں نے حد لہ دیتی بس اے ہی اللہ ہے جس نہ چاہ رہے ہیں دیکھو گاہ لے امیرِ کائنات نوں علیوں ولی اللہ من کے فضیلتیں اہو علیوں ولی اللہ من کے فضیلتیں ضرسنا چاہ رہا ہے زرا دیکھو کیا میری جاں ہو گیا ہے زرا دیکھو کیا میری جاں ہو گیا ہے زرا دیکھو کہ میری جا ہو گیا ہے علی پر خدا کا گما ہو گیا ہے یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی ہے یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی ہے یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی ہے مکان دے کے خود لا مکان ہو گیا ہے تیرا رجب کیا ہے تیرا رجب دی حقیقت کیا ہے اللہ دے رازہ ہوں جو ایک راز ہے جدہ نام تیرا رجب ہے بولو تو صحیح نہیں جدہ نام تیرا رجب ہے تیرا رجب کیا ہے جسا لگان کوئی کیسے سمجھے کیا تیرا رجب ہے علی کی یہ جل نمائی کی شب ہے اللہ حقیقت جی بسم اللہ تعالی جنہوں سمجھے عدب پڑھنا چاہ رہے ہیں عدب پڑھنا چاہ رہے ہیں دسنا چاہ رہے ہیں کیا ہے تیرا رجب کوئی کیسے سمجھے کیا تیرا رجب ہے علی کی یہ جلوہ نمائی کی شب ہے جو میں راج کی رات پر دے کے پیچھے جو میں راج کی رات پر دے کے پیچھے وہ قابے میں دیکھو آیاں ہوگیا ہے میں بسم اللہ قرآن میں بسم اللہ قرآن وہ قابے میں دیکھو آیاں ہوگیا ہے وہ کا بین میں دیکھوا یہاں ہو گیا میڈم اولاد پاک اممہ جان کی میں آئے نقشہ میں کچنے کی میں آئے یقیناً سارے نہ پتائیں نا سرگار امیر کائنادی پاک اممہ جان جی میں آئے نقشہ کچن لگا اور پھر تصویرانال لے کے جانا اوکھی گل نہیں سن دے تصویرانال لے کے جانا نقشہ کچن لگا نقشہ کچن کے توارے سامنے رہن لگا اور پھر یقیناً یقیناً سارے مبدد بھرے لوگ تشریف فرماؤ دسن لگا امیر کائنادی پاک اممہ کی میں آئے قابض پاسے کی میں آئے جلالت سے بلتے حضرت آ رہی ہے وہ دیوہ رکابہ بچھی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت مربانی جناب کی میں بھئی جلالت سے بلتے جا رہی ہے وہ دیوہ رکابہ بچھی جا رہی ہے وہ دیوہ رکابہ بچھی جا رہی ہے یوں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہے یوں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہے تو کعبہ بھی دیکھو بہت مربانی جناب بہت مربانی جناب بہت مربانی جناب بہت مربانی جناب بہت شکریہ بس آخری شید پڑھنا بہت زیادہ ہی لیکن کیونکہ میرے بھائی جانے جانے بس آخری شید دسل لگا گلے ہے کہ کعبہ دی حیثیت کیا ہے کعبہ دی پوزیشن کیا ہے یہ میں واضح کرنا آیا کون تو اس کعبہ تے احسان کس طا ہے اس کعبہ تے احسان کس طا ہے آیا کون ہے بھائی جان کعبہ تے احسان کی ردستان چاہ رہے ہیں یہ بیٹا اسی کا ہے کعبہ میرا وہ جس نے ہے کعبہ کو کعبہ بنا بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ بہت مہربانی بسم اللہ بسم اللہ باوازے پلند بسم اللہ بسم اللہ بہت مہربانی ایک ایک حرف دے گوھر کرنا ایک ایک لفظ دے گوھر کرنا یہ بیٹا ایک لفظ دے گوھر کرنا ایک لفظ دے گوھر کرنا کافی زبا سے جو نکلا بسم اللہ 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 ایک لفظ دے گوھر کرنا بسم اللہ 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 بسم اللہ